اسٹیبلشمنٹ کا سکرپٹ ایک کرپٹ نا اہل سیکیورٹی رسک ہر وزیر آزم پر ایسے لیبل چسپا رہے نواز شریف نے کسی فوجی سربراہ کو توسین نہ دی کسی آرمی چیف سے کیوں نہیں بنی جنرل باجوہ کا اصل گیم پلان کیا تھا حفیظ اللہ نیازی کا تحل کا خیص کولم حفیظ اللہ نیازی نے اپنے کولم باؤن وانڈ باجوہ کہانی میں اپنے روایتی انداز میں تذیعہ پیش کرتے ہوئے سابق آرمی چیف پر تنقید اور تنس کے نشتر چلا دیئے وہ لکھتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے تین مارکے مملکت کا نقصان کر گئے وطنی بدقسمتی اکثر فوجی سربراہان ذاتی مفادات جنڈے میں ریاست اور ادارے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے رہے حیرانی پچھتر سالہ تاریخ میں پاک جنگے لڑی اندرون ملک دہشتگردی کے خلاف چار دہائیوں سے نبردازمہ دو افغان جنگے لڑی اچھمبے کی ہی بات ہے کہ جنرل آیوب سے لے کر جنرل باجوہ تک پندرہ سربراہان آئے ایک بھی نہیں کہ بطور قومی ہیرو یاد کیا جائے یقین کامل پہلی افغان جنگ اگر جنرل زیاء الحق سیاسی حکومت کی زیر نگرانی لڑتے تو بطور قومی ہیرو تاریخ میں مقام پاتے جنرل باجوہ کے پاس منفرد اعزاز کے باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ اپنے ہی ادارے کو ذاتی مفادات کی بھنٹ چڑھا دیا 29 نومبر 2016 جنرل باجوہ کو بہترین فوج کی سربراہی کا عزاز ملا چھوٹتے ہی اپنے محسن نواز شریف کی اکھار پچھاڑ میں جنرل راہیل کے جنڈے کو آگے والہانے کی ٹھان لیے چند ماہ بعد ہی مارچ 2017 میں نواز شریف کو مجبور کیا کہ آپ وزارت عزمہ چھوڑ دیں شہباز شریف یا کسی منپسند بندے کے حق میں دستبردار ہو جائیں پرامہ کسی سے بھی گلو خلاصی ہو جائے گی 29 نومبر 2019 کی تاریخ چیف بنتے ہی سر پر اپنی اگلی توسی سوار جبکہ نواز شریف کا ماضی گواہ کے کسی فوجی سربراہ کو توسی نہ دیے چنانچہ جنرل باجوہ نے تحیہ کر لیا کہ نواز شریف کو ہٹا کر دم لینا ہے نواز شریف کے انکار پر کٹ پتلی حکومت قائم کر کے 2019 میں ہی توسی یقینی بنائی پرامہ کس کی وجہ وجود بھی جنرل راہیل کی توسی کے لیے نواز شریف پر دباؤ بڑھانا تھا جبکہ شروع ہوا تو جسٹس بلیک لا ڈکشنری نے پکوڑے تلنے والی ردی کہا جنرل باجوہ نے اسی ردی سے ایک جی آئی ٹی بنائی سپریم کورٹ زیر استعمال نواز شریف ناہل قرار ضرور قرار نہ آیا کہ سیاست سے باہر رکھنے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا تھا پہلے پارٹی صدارت سے ہٹایا بلاخر چھے جولائی 2018 کو نواز شریف کو ماں بیٹی دس سال سزا ملی دھوست دھاندلی سے عمران خان کو اقتدار دلایا سب پہلے مارکے کا حصہ تھا اس طرح اختیارات عملن جنرل باجوہ کے پاس جبکہ وزیراعظم عمران خان کا اقتدار میں عمل دخل ہماکتوں تک محدود رہنا تھا وطنی نظام میں ایک صورت خرابی کی ساتھ جنوری 1951 سے جب بھی کوئی سپاہ سالار بنا اسی لمحہ تاہیا سربرا رہنے کا عظم ساتھ لف رہا جنرل باجوہ کا ایجنڈا بھی مختلف نہ تھا چیف بنتے ہی تاہیا سربرا رہنے کے خواہش بدرجہ آتم معجود تھی سیاست دار نواز شریف کا جرم توسینہ دینے کی عادت ہی تو ہے پچھلی ایک دہائی سے قومی سیاست کا نواز شریف کی گرفت میں ایسے ہونا کہ اگلے دس سال تاہد نگاہ کوئی نواز شریف کے مدے مقابل نہیں تھا جنرل باجوہ کے لیے نواز شریف کی یہ خود سوہانے روح تھی دوہزار اٹھارہ الیکشن سال 29 نومبر 2019 توسینہ دن نواز شریف ہر سورت سال 2017 میں ناکارہ بنتے تو تب ہی دوہزار اٹھارہ الیکشن بہ آسانی ہتھی آئے جاتا عمران خان اور سپریم کورٹ کا گھناؤنا رول بھی عز بر رکھنا ہوگا قدم با قدم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کا جنجنا بنے رہے دونوں کے پاس سکرپٹ ایک ہی نواز شریف پر جھوٹے الزامات اور بہتان حب الوطنی پر سوال ان کے ذریعہ دالت کے ایوانوں سے اور سیاست کے میدانوں میں عام کرتے تھے کرپشن موڈی کے یار کا تانہ نواز شریف کی کسی آرمی چیف سے نہیں بنی سکرپٹ اسٹیبلشمنٹ کا تیار کردہ عطالت اور عمران خان جیسے ایکٹر اپنا رول ادا کر رہے تھے دوہزار چودہ سے دوہزار اٹھارہ تک نواز حکومت ایسے زیر اطاب کے تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے تیس ٹی وی چینلز حکومت وقت کا موقف دینے سے انکاری عمران خان فرسٹ گزن طاہر القادری شانہ بشانہ ہر سو لائیو موجود تھے جیو ٹی وی کو آفئر رکھنے کا ہر حد کنڈاز زیر استعمال کے حکومت کا موقف بھی جگہ پاتا تھا چھاؤنیا آزاد کشمیر گلگل بلدستان معامل کی طول و عرض میں بڑے بڑے کیبل اپریٹرز جیو ٹی وی کو دکھانے سے باز تھے دوہزار بیس میں میشہ کلو رحمان کو بغیر کسی وجہ سات ماہ جیل میں رکھا گیا جیو جنگ کو سبق سکھانا تھا جنرل باجوہ کا بیان کے کنٹونمنٹس میں کس ٹی وی چینل کو چلانا ہے یہ میرا اختیار ہے انتہائی خطرناک بیان جیسے کنٹونمنٹس ریاست کے آئینی قانونی نظام سے معورہ ہیں قانون قدرت جنرل باجوہ پہلی دفعہ آرمی چیف بنے تو مضموم ایجنڈے کو بڑھانے کیلئے قدرت میں وسائل حاضر رکھے ایک ماہ اندر چیف جسٹس ساقیم نصار کی صورت میں شریع کے جنرل مل گیا جبکہ عمران خان جیسا دور شہوار پہلے سے موجود تھا دوہزار ستناؤں دوہزار انیس میں وزیراعظم نواز شریف کو تحو تیخ کرنے الیکشن دوہزار اٹھارہ کا انعقاد اور من پسند حکومت کا قیام ممکن وارداتوں کے لیے قدرت نے رسی دراز رکھنے کی ٹھان لی تھی غیر آئینی باجوہ گیم پلان آگے بڑھانے کے لیے قدرتی احتمام جسٹس ساقیم نصار تن مند سے حاضر دونوں کو کھیل کھیلنے کا ہر موقع باسانی دستیاب رہا عدل کے اعوانوں میں سپریم کورٹ اور سیاست کے میدان میں عمران خان بخوشی مہرہ بن چکے تھے سی پیک کی موجودگی میں دوہزار سترہ کا سالے نو ہی خوشحالی کا سال بننا تھا ریاست کی تباہی اور بربادی کا سال کہلائیا نواز شریف کے پورے خاندان کو عدالتوں کے آگے حاضر رکھا وزیراعظم نواز شریف کے تابع ہر ادارے ماں سپریم کورٹ ماں عمران خان وزیراعظم پر پلے پڑا ستر سال سے اسٹیبلشمنٹ کا سکرپٹ ایک کی کرپٹ نہ اہل سیکیورٹی ریس کمو بیش ہر وزیراعظم پر ایسے لیبل چسپا رہے عمران خان نے سکرپٹ کو وزریہ مخبوضہ میڈیا عوام ناس تک عام کرنا تھا جسے ساقیم نصار نے سکرپٹ کو جواز اور سند دینا تھی دونوں بھائیوں نے کمال بہارت سے اپنا کردار نبھایا ایک طرف ساقیم نصار عدلیہ کے عوانوں کو استعمال کر کے نائنصافی کی تاریخ رقم کر رہا تھا تو دوسری طرف عمران خان سیاست کے میدانوں میں سکرپٹ کو فرفر پڑھ رہا تھا ازراہ تفنن آج مرشد آئین کی بے حرمتی اسٹیبلشمنٹ کے تجاوز چیف جسٹس کے میعار انصاف فون ٹیپنگ کے مقروف فیل پر سیخ پا ہیں تو پچھلے دس سال بازوہ نے پہلا مارکہ سر کر لیا دوہزر اٹھارے تک ہر شعبے میں جامع طریقے سے مقاصد پایا تکمیل کو ایسے پہنچے کہ وطنی تاریخ میں فوجی مداخلت کی ایسی نظیر نہیں ملتی اس کارکردگی پر جنرل بازوہ کو کریڈٹ دینا ہوگا پہلا مارکہ سر ہو جائے تو دوسرے مارکے کی تیاری کسی بھی جری جرنیل کی سرشت کا حصہ ہے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھنا تھا اور عمران حکومت کو بھی باقلم خود چلانا تھا جبکہ دوہزار انیس میں تواصی بھی لینا تھی کولم نگار لکھتے ہیں کہ دوسرے مارکے کی تفصیلات پھر کبھی وہمو گمان میں بھی نہ تھا کہ عمران خان پروجیکٹ کی تکمیل کے ساتھ ہی دوسری تواصی کے لیے تیسرے مارکے کی ٹھان لیں گے تو دوستو اس کولم نگار کے تجزیعے اور باتوں سے آپ کتنا متفق ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا